اسلام علیکم ناظرین میرا نام عمر ہے آپ کو ایک بار پھر سے بلکم کر رہا ہوں اپنے چینل پر شباز شریف صاحب نے حلق اٹھا لیا ہے آج اور وہ وزیراعظم بن گئے ہیں لیکن جتنی بدتمیزی اس دفعہ دیکھی گئی ہے اسمبلی میں بدتمیزی میں ہے یار چھ چھوٹا الفاظ بول رہا ہوں میرا خالب میں پورا ایک پیکج ہے بد اخلاقی بدتمیزی بد نظمی ہر چیز اس کے اندر شامل ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ اپنی نیکس جنریشن کو یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پورے اسمبلی کی جو مطلب کاروائی لوگ دیکھ رہے ہیں جو پولٹیکس میں انٹرسٹڈ ہے ایون دنیا بھر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم کیا دکھا رہے ہیں ان کو ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں یہ پاکستان میں کس طرح ہوتا ہے اور کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں ہماری جو انٹرنل پولٹیکس ہے جو ہمارے اپنے جھگڑے ہیں وہ میرے خلق میں ایک حد تک ہی رہنے چاہیے ہیں اب وہ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اب حد سے زیادہ بدتمیزی بھی شروع ہو چکی ہے شباز شریف صاحب جو اب بن چکے ہیں وزیراعظم میرا خیم میں آپ ساری پارٹیز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے انہوں نے دعوت بھی دی ہے پی ٹی آئی کو بھی اور باقی پارٹیز کو بھی کہ آ جائیں بیٹھ کے بات کریں مولانا صاحب کو بھی بولا ہے کہ جو بھی بات ہوگی وہ کس طریقے سے ملک کی بہتری کے لیے آگے لے کے جل سکتے ہیں اچھا بہت سے لوگ اب یہاں پر تنقید کرتے ہیں کہ جی الیکشن چوری کا ہے اور اب کیسے ان سے بات ہو سکتی ہے میں یہ دیکھیں ابھی سب سے پہلا کام وزیراعظم نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہے آپ کا خزانہ خالی ہے وزیراعظم کوئی بھی بن جائے کوئی کسی قسم کا تیر نہیں مار سکتا تو بہتر ہے کہ اس وقت ان کو کام کرنے دیں اور بیکار کے جو مسئلے مسائل ہیں دھرنے بیانبازی چیخنا جلانا تھوڑا ایسا کچھ دن کے لیے ابھی یار میرے خلق میں ابھی اس کو ذرا تھوڑا ٹائم کے لیے چلنے دیں کیونکہ اس وقت پچاس عرب عوام کا خرچ کر کے الیکشن کرائے گیا ہے تو کسی بھی ایسی چیز سے جس سے ڈیل سٹیبلائزیشن پیدا ہو یا پرابلمز ہو مزید کسی بھی طرح کی ڈیل کرنے میں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل ہو یا مزید ممالک کے ساتھ وہ ڈیل ہو اس وقت ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے یہ میری ذاتی رہا ہے میں کوئی نون لیگ یا پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں لیکن میرا یہ ماننا پاکستان کے لیے ہے کیونکہ آپ نون لیگ سے ہیں پی ٹی آئی سے ہیں پیبل پارٹی سے ہیں کسی ادارے سے ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں یہ بات ہمیں اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے اب ہم آجاتے ہیں دوسری خبر کے اوپر رہات فتح علی خان صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے فائی کی طرف سے کہ وہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ میں یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے بہت ایک خوش آئین بات ہے انہوں نے بھی تعبون کیا اور ان کی پوری انویسٹیگیشن بھی ہوئی بہت ایک خوش آئین عمل ہے کہ سارا وہ کلین اس کے اندر آئے اب کراچی میں ایک واقعہ پیش آئے تیزاب پھکنے کا ٹیچر نے تیزاب پھکا سٹوڈنٹ کے اوپر مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی لڑکے کسی لڑکی پر تیزاب پھک رہے تھے یا سٹوڈنٹس پھک رہے تھے تو اب جو ہے یہ ذرا کہانی کہیں اور گھوم گئی ہے اب تیچر نے تیزاب پھکا سٹوڈنٹ کے اوپر اب ایک اور مزیدار خبر کی طرف چلتے ہیں کہ ایمکو ایم کا کیا ہوگا کیونکہ میرا خود کراچی سے تعلق ہے تو کراچی کی سیاست پر بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں اس دفعہ گورنر آئے گا پیپل پارٹی کا میرا ازادی تجزیہ یہ ہے مجھے ایمکو ایم کا گورنر آتا وہ نظر نہیں آتا اب کوئی نون لیگ کے ساتھ ان کی منسٹریز پر بات ہو جائے دو منسٹریز مل جائے یا تین مل جائے تین سے زیادہ نہیں ملیں گی دو مل جائے تو اس کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دو سے تین کی درمیان کا یہ نمبر رہے گا لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنے والا دو ملیں تو بھی ایمکو ایم حکومت میں ہی رہے گی جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے ان کو رہنا حکومت میں ہی ہے اور حکومت میں ہی رہنا پڑے گا تاکہ ان کے خلاف بھی کوئی پروپلمز نہ ہو مزید کیونکہ ورنہ مگرمت جو ہیں وہ موں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھ رہوں گے میرا اشارہ کے اس طرف ہے کیونکہ ایمکو ایم کے لیے بھی یہ لاسٹ چانس ہوگا دو اور ڈائے والے سیچویشن ہیں پاکستان بیپل پارٹی کو بھی اب چاہیے پریزیڈنچل الیکشن کے لیے ایمکو ایم کی سپورٹ تو وہاں کیا بات بندی ہے وہ بھی جیسی خبر آتی ہے پروپر آپ کے سامنے لائیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں گوادر کی گوادر جن کو بارشوں کے بعد آفت زدہ قرار دی دیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب دورہ کریں گے گوادر کے اندر اب تک پانی کھڑا ہوا ہے لوگ بہت برے حال میں ہیں سمجھے نظام زندگی دھرم برم ہو گیا ہے فوج بھی اپنی کوشش کے اندر لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کلیر کیا جائے ان کو راشن پہنچایا جائے جلد از جلد ان کی جو زندگی ہے اس کو معمول پہ لائے جائے لیکن ایک خبر آر ایڈ کروں گا کل سے کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا سپیل آنے والا ہے بارشوں کا تو دعا کرتے ہیں کہ گوادر میں اس طرح کی بارش نہ ہو جو ابھی وہاں already problem چل رہا ہے زحمت زحمت نہ بن جائے اب ایک اور important خبر ایڈ کرتا ہوں finance minister کون بننے والے ہیں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کون بننے والے ہیں وہی اساق دار صاحبی انہی کا نام ابھی تک آ رہا ہے انہی کا نام گردش کر رہا ہے people's party بھی اگری ہے ان کے finance minister بننے میں اور پہلے پی ڈی ایم جب چل رہی تھی اس کے بعد جب پی ڈی ایم ختم ہوئی تھی تو کس طریقے سے blame game ہوا تھا کہ جی انہوں نے کام کیا ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کری تھی یا problem کری تھی آئی ایم ایف کے ساتھ deal نہیں کر پا رہے تھے بہت ساری چیزیں people's party کی طرف سے بھی ان کے اوپر اٹیک چل رہے تھے اب دوبارہ سے وہی اگر finance minister آتے ہیں تو کس طریقے کے وہ کیسے deal کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت تجربے کا انسان ہے بہت time serve کیا ہے as a finance minister ان کو بہت experience ہے آئی ایم ایف کے ساتھ deal کرنے کا no doubt لیکن last time جو چیز ہوئی تھی وہ ذرا ایک ہلکا سا clash پڑ گیا تھا بلکہ میں کہوں گا ہلکا سا نہیں تھوڑا زیادہ clash آ گیا تھا ان کے اور آئی ایم ایف کے بیچ میں بعد میں وہ چیزیں پھر بات چیزیں ان کو حل کرنی پڑی ہو اور ان کی ہی بات ماننی پڑی ہو obviously آپ جب کسی سے کرزہ لیتے ہیں تو انہی کی شرائط ماننی پڑتی ہے تو اب وہ چیزیں کس اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا یہ تو اب finance minister کی جب وہ اودہ سنبھالیں گے وہ یا کوئی اور نام ابھی تک انہی کا آ رہا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں finance minister کے رول میں بڑی کی پوزیشن ہوتی ہے یہ اچھا جو presidential election ہو رہے ہیں اس میں زرداری صاحب کے مدد مقابل ہیں اچکزئی صاحب اور اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی کی ذرا آج کل تھوڑی محبت چل رہی ہے اور پی ٹی آئی نے بھی ذرا سپورٹ دکھانا شروع کر دی ہے ان کی طرف تو اب ویسے تو ریزلٹ آنے کے بات پتہ چلے گا لیکن میرے تجزئے کے مطابق یہ جیتیں گے زرداری صاحبی اس کے اندر کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے کراچی کے اولے سے ایک اور اہم خبر دوں گا چوبیس گھنٹے کے لیے گیس کی شورٹیج کا بتا دیا گیا ہے تو لوگ پہلے سے تیاری پکڑ لیں کیونکہ اب ایک چیز ہو گئی ہے پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم پانی ٹینکر سے ڈالا رہے ہوتے تھے اب کھانا بھی ہم کو باہر ہی سے منگانا پڑتا ہے جب گیس شورٹیج ہوتی ہے تو گھر کی جو خبتین ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ بھائی ہاں کھانا ہے تو باہر سے ہی لانا پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خرچہ ہم پر ڈبل ہو گیا ہے بجلی نہیں ہے میں آپ لائیں گے بوٹلز لائیں گے لیکن اس کا ایک الگ خرچہ ہے یہ جتنے بھی بجٹ ہے یہ سارے ہمیں الگ بنانے پڑتے ہیں اور شہروں میں بھی یہ چیزیں ہیں لیکن مطلب جو کراچی کے اندر اس وقت حال کیا جا رہا ہے وہ کچھ زدہ ہی ہے ہر چیز کا آپ کو بیک اپ رکھنا ہے ہر چیز کے پیچھے آپ کو پیسے دینے ہیں کوئی بھی ایسی فیسلیٹی نہیں ہے جو کہ آپ کو گورنمنٹ سے ڈریکٹ مل رہی ہو تو اب گیس کے اوپر جب یہ چیز آگئی ہے تو لوگ بہت سارے الیکٹرک چولے لے آئے الیکٹرک چولو کی وجہ سے بجلی کا بل بڑھ رہا ہے اب وہ ایک ایکسٹرا برڈن بھی آ رہا ہے جیب کے اوپر تو یہ بہت ساری پرابلمز ہیں میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو سالف کرنا چاہیے اب وہ ہوں گی سالف نہیں ہوں گی یہ ایک الگ دیبیٹ ہے لیکن ہمارا ایک چینل کی تفسط سے میں کوئی بھی ایسا بندہ دیکھے جو ایک تھوڑا سا اقتدار رکھتا ہو تو پلیز ان ایشیوز کو ہائلائٹ کریں اب میں ذرا بات کر لیتا ہوں پڑوسی ملک کی جہاں پر ہو رہی ہے موکیش امبانی صاحب کے بیٹے اندھ امبانی کی شادی تو دنیا بھر سے وہاں پر لوگ موجود ہیں بل گیٹ صاحب آئے ہوئے ہیں مارک زکرپک آئے ہوئے ہیں والی ووڈ ان کی پوری انڈسٹری موجود ہے اس کے لاوہ سنگر ریحانہ کو انہوں نے باہر سے بلائے ہوئے ہیں بے انتہا پیسہ خرچ کیا ہے اس ہی کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں انڈیا کے اور دوسرے بزنسمنز کے اور دوسرے ممالک کے کیا تعلقات ہیں وہ اس وقت کھل کے سامنے آ رہے ہیں تو سامنے انڈیا ایک طاقتور امرجنگ پاور بن کے اُبھر رہا ہے کیونکہ ان کا بزنس انوارمنٹ ایسا ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں اور یہ چیز لوگوں کے لیے بھی ہر وقت کی جو لڑائی جگڑا ہے اس نے الیکشن چرایا میں نے نہیں چرایا میری سیٹ تھی تیری سیٹ تھی یہ سب چیزیں کرنا اسمبلی میں جوتے دکھانا بتتمیزی کرنا ایک دوسرے کے دستے گرمہ ہونا یہ چیزیں اب ہمیں چھوڑنی پڑیں گی اگر ہمیں آگے جا کے ترقی کرنی ہے تو ورنہ ہمارا ملک اس وقت جس کنڈیشن میں ہے آج ہم رو رہے ہیں دو مہینے کے پیسے نہیں ہے پھر وہی چندہ پھر وہی خیرات پھر ملکوں سے جا کے بھیک مانگنا ہاتھ جوڑنا کرزہ رول آور کر دو ہمارے پر رحم کر لو کچھ یہاں انویسمنٹ کر دو جب آپ ایک بزنس انویرمنٹ دیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے کام کرنے کے لیے کہ یار ہمارے ساتھ کام کرو ابھی آپ ان چیزوں پر آگئے ہو اپنی چیزیں بیچنے پر ائرپورٹ بیچنے پر آپ کو ویڈیو بسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کیجئے اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر ہے